خبر کس نے دی ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ بھائی جان ٹکا خان خبر کس نے دی ہے خبر بریکنگ نیوز کہاں سے ایک سکنڈ یار مجھے بات کر دے دینا خبر کس نے بریک کی ہے نا نا ایک نام لے نا پہلا نام لے رہو نا یار نا 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 نام لے نام لے سما سما رائی اب سما کے تانے بانے جوڑ لے اے چھوڑ لے نا چھوڑو یار چھوڑ لو نا یار سما کے سما کے تانے بانے جوڑ لے کہاں جڑتے ہیں کہاں جڑتے ہیں وہاں جڑتے ہیں وہاں جڑتے ہیں جہاں آپ کو بانے میں کہاں جڑتے ہیں چھوڑو یار چھوڑو یار کنکاوٹ کے بوگس آڈیو ہے ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں آپ ثابت کر دیں کیوں کریں آپ کریں نا ہم کیوں کریں ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر سما کے پاس کوئی اوثنٹک چیزہ لے آئے ایک بار اگر آپ نے بریک کی ہے نا آپ بتائیں آپ بتائیں ثابت کریں امران خان ایک سکن امران خان بھی موجود ہے اور وہ شخصیت بھی موجود ہے عاملے ساملے کر لیں سما تحقیق کریں نا بھائی جان ہم کیوں کریں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جان یہ پلانٹڈ خبریں ہیں فیک نیوز ہے فیک نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ امران خان نے شاہ محمود کی سرزنش کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اگر شاہ محمود عزت کیلئے سیاست کرتے ہیں تو ان کو تحریک انصاف سے الگ ہو جانا چاہیے یہ میں نے پوسٹ دیکھی میں نے خود پڑھی آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں میں فورڈ کر دیتا ہوں آپ نے دیکھی ہو بھی ٹھیک اس میں رتی بھر سچ نہیں ہے لیکن خبر ہے اس کو کہتے ہیں فیک نیوز اس کو کہتے ہیں پلانٹڈ نیوز اس کو کہتے ہیں جو ایک ویسٹڈ انٹرس کے آلکار لوگ بن جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بد قسمتی سے یہ دنیا میں ایک لیواج بن گیا ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے یہ دنیا میں ریواج بن گیا ہے اور میں بلکل آپ کو اس ذاتی درجمے کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ پلیز جو ہمارے کارکن بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جب بھی کوئی اس قسم کی خبر آئے پہلے تصدیق کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کومنٹری شروع کرنے آپ تحقیق کیجئے تصدیق کیجئے کیوں کہ اس وقت ایک حصہ ہے ہمارا ایک حصہ ہے جو ایک ایجنڈے کے مطابق کام کر رہا ہے ان کا ایجنڈا ہے غلط فہمیہ پیدا کرنا ان کا ایجنڈا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر ہماری سیاست کے اندر کنفیوزن پیدا کرنا جو پھر کسی آڈیو لیک جس میں میں اس کا جواب دے دوں اس کا فوری جواب لے لے بے بنیاد ڈاکٹر اور ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے امران خان صاحب کی کل کی پر اس کنفرم اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کی ویوز ہیں ان کے بارے میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امران خان صاحب کسی ٹائکون سے گزارش کریں کہ میری آصف علی زہداری سے کوئی رابطہ کروا دو یا کوئی ہماری انڈسٹینڈنگ کروا دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں میں as وائس شیبر of the party کہہ رہا ہوں this is absolute nonsense نہیں نہیں نون لیگ کے ساتھ ایک نشست ہوئی میں تسلیم کرتا ہوں کوئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کس طرح جو پچیس مئی کا جو ہمارا مارچ ہے اسے خون خرابے سے بچایا جائے گفتگو ہوئی اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے اس میں people's party کی لوگ بھی تھے لیکن وہ نتیجہ خیز نہ نکلی اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ہمارا موقع یہ تھا کہ آپ جو پروپیگینڈا کر رہی ہیں کہ ہم نے آکے اسلام آباد میں کوئی ترسادم کرنا ہے ہم نے خون خرابہ کرنا ہے یہ جو آپ آپ کا آپ کا جو میڈیا سیل ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بمائے اسلام آرہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہماری پولیسی نہیں ہے تصادم جھگڑا خون خرابہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ یہ ہماری پولیسی نہیں رہی یہ آپ پروپیگینڈا کر رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے چنانچہ ہم پر امن رہیں گے اپنی بات کر کہ ہم انتشر ہو جائیں گے اگر آپ دو چیزیں کر دیں ایک جو کنٹینرز لگائے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں اور جو گرفتار ہیں ہمارے کارکم اور ہمارے لیڈرز ان کو رہا کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا انہوں نے رائٹ ٹو اسیمبل رائٹ فور اپیسپل پروٹیسٹ آئین ان کو اجازت دیتا ہے تو انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کی اجازت دے دی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی اور انہوں نے گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کیا پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جناب چیف جسٹس بھٹیس صاحب کو انٹوین کرنا پڑا اور آئی جی کو اور دیگر سیڈر حکام کو بھلا کر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کی لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد رہائی کیوں نہیں ہو رہی تو ان کی سرزنش کے بعد پھر رہائی شروع ہوئی یہ ہے کیفیت اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے اتنا ہم پہ تشدد کیا اتنی ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی بال کھیچے ٹیر گیسنگ کی گھروں میں داخل ہوئے اور یہاں رات کے دس گیارہ بجے جو میڈیا موجود تھا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک جمع غفیر تھا ڈی چوک میں لوگوں کی سروں کی چادر تھی ایک شیشہ ٹوٹا کہیں تشدد دیکھا آپ نے کہیں لڑائی دیکھی آپ نے نہیں بلکہ دوسرے دن آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو وہاں بیگز اور چیزیں پھیکی گئی تھی ان کی صفائی کرتے دیکھا ہوگا کسی پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا جیوہی دیکھا آج سب پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سٹیفوں کے حوالے سے پارٹی نے کل کو ان کو ریٹی کے جیاز میں کیا پیشت کیا ہے کس کے حوالے سے آپ کے آپ جو سٹیفے دیئے ہیں ان کی تصویر کے لیے کیا سپیکر راجہ پر بیزر کے پاس آپ لوگ جان رہے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ سب آپ جائے سپر پورٹ پاکستان کانون سازی کے خدا کیا پاکیمان کی جو سپر بیسی ہے بلدستی کو اس سے متاثر ہوگی یا نہیں اور ایک معصول سوال ہے کہ اسلام آباد سے کوئی بل واسطہ یا بلا واسطہ اس وقت آپ لوگوں کے رابطے ہیں یا نہیں نمبر ایک بل واسطہ بلا واسطہ رابطہ کوئی نہیں ہے آسان جواب آ گیا نمبر دو دیکھ اسیمبلی کا قانون سازی کا اختیار کو کوئی چیننگ نہیں کر رہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں میں خود پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں